اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے یہ عقیدہ اور علم کلام کی جتنی مباعث ہے نا وہ اسی کے گرد کھونتی اللہ تعالیٰ کے لئے علم حیات قدرت سما بسر تخلیق اور تکوین علم حیات بسر سما تخلیق تکوین اور ارادہ یہ آٹھ صفات اللہ کی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے اور یہ آٹھوں صفات اللہ کی ایسی ہیں جس کی اگینسٹ اس کی زد قائم نہیں ہو سکتی مثلا اللہ حی ہے زندہ ہے اور موت اس کے لئے نہیں ہے اللہ علم والا ہے اور جہالت اس کے لئے نہیں ہے اللہ ارادے والا ہے تعطل اور بیکاری اس کے لئے نہیں ہے اسی طرح آٹھوں کی آٹھوں صفات اللہ کی دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں مثلا اللہ رزاق ہے رزق دیتا ہے تو اگر مخلوقی نہ ہو تو رزق اس کو ملے گا اللہ غفار ہے مغفرت فرما رہا ہے تو اگر لوگ ہوئی نہ کوئی گناہی نہ کرے تو اللہ بخشیں گے کسی ان پہ ایمان لنا ضروری ہے اور یہ بے انتہا ہیں اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو متشابہات میں سے سورہ علی عمران کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں مطلب سمجھ میں آتی بھی ہیں اور نہیں بھی آتی ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتا چل جاتے ہیں عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتا چل جاتے ہیں اور چیز اور شیع جب انسانی ذہن پر غالب آ جائے تو یہ وصال ہو جاتا ہے اور وصال کہتے ہیں محبوب کی تنہائی کا جز بن جانا اللہ کی صفات میں یہ تیسری قسم کی صفات جو ہے نا یہ بس جو سمجھ میں آتا ہے بس کچھ نہیں آدمی کر سکتا اللہ نے فرمایا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یبتغون الفتنہ جو لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وابتغا عطابیلہ اور چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت ہی نے پتا چل جائے اللہ کی یہ جو تیسری قسم کی صفات ہیں نا بس ان اللہ تعالی نے فرمایا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کا چہرہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ جہنم کہے گی اللہ کچھ اور کچھ اور تو اللہ اپنا قدم پاؤں اٹھائے گا اور جہنم کے مو پہ رکھ دے گا اور وہ کہے گی کہ قط اے رب میں بھر گئی اللہ کے لئے یہ آزاں کیسے ہیں یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی کبھی بھول کے بھی اس پہ نہیں پڑنا چاہیے ہم اہل السنہ اور ماتلیدیوں کا پکا ٹھو سکیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان فرما دیا بس ایسے ہی ہے ہم اس پہ ایمان لائے ایک بات اللہ مخلوق کی طرح یہ تیرے ہاتھ پاؤں یہ چیزیں نہیں ہیں دوسری بات اللہ میں ایسی ایمان لائے جیسے اسلاف ایمان لائے بس سیدھی سادھی بات آدمی آسانی سے چھٹ جاتا ہے یہ نور کا جو آپ نے پوچھا ہے یہ بھی اللہ کی انہی صفات میں سے ہے حتیٰ کہ کسی نے محمد احمد خان صاحب کو ان کے فتاوہ میں لکھ کر بھیجا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہ نور من نور اللہ وہ اللہ کا نور ہیں تو اللہ کا نور کیسا ہے تو محمد احمد خان صاحب نے اپنی وسط علمی اور متعلق اور نور قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بوجود یہاں پہنچ کے لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں اس لیے بس جو ہے وہ نور آپ خود سوچیں نور دنیا میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے بجلی ہے اس سے پیدا ہوا نیشنل سورس سب سے بڑا سورس لائٹ کا سورج ہے یہ سب مخلوق ہے اللہ کا نور اس سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے نہ جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا نور ہے اس نے کہا کہ نور السماواتی والارض وہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا اور دوسرا موقف امت میں اللہ کی اس تیسری قسم کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تعبید کرتے ہیں اور وہ بھی احل سنہ میں سے کوئی حرج نہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا اور ہم نے نور علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو آنکھوں سے مراد اللہ کی اپنی آنکھوں سے مراد حفاظت ہے وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے تو زمین و آسمان کو اللہ منور کرنے والا ہے نور کا مطلب ہے منور یعنی جو روشن کرے روشن کرے وہ تعویل کرتے ہیں یہاں پہنچ کے اہلِ حدیث ذرات وہ تعویل کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا مسلک ہے وہ ٹھیک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسلک میں بالکل اسلاف قائم رہے ہم بھی اس پہ قائم رہے تعویل کرتے ہیں تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ماذ اللہ یہ گمراہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دیسری چوتھی صدی تک اللہ کن صفات پر بحث ہوتی رہی پھر اس کے بعد امت کا موقف یہ بنا کہ اچھا ہے اس سے تم اللہ تعالی کی طاقت غلبہ عربوں کے محاورات کے مطابق اس کا استعمال کرو امت نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں ہی ٹھیک